اسلام علیکم سٹوڈنٹس تو آج باز بازی کا ہم نے ٹاپک جو پڑھنا ہے پہلے ہم نے ملک کے برونکائٹس یہ اس طرح جو ڈیسارڈر پڑھے ہیں جیسے کہ ایم ٹی سیما اور برونکائٹس تھے آج ہم نے جو ڈیسارڈر پڑھنا ہے وہ ہے جی استاما استاما کے بارے ہم پڑھتے ہیں کہ استاما ہوتا کیا ہے یہ کیس طرح کا ڈیسارڈر ہے اور یہ کس طرح ہماری بارڈی کے اوپر گھنے اٹھیک کرنا ہے تو دیکھیں استاما کو اگر دیکھا جائے تو استاما جو ہے یہ اسی انرڈی ہے استاما جو ہے استاما جو ہے اسی طریقہ کا انرڈی جیس کی وجہ سے کیا بلتا ہے کہ برونکائی جو ہے وہ سوال ہو گئی کیسے کہ کچھ ایسے کیمیکلز کچھ ایسے دھوان ہو گیا یہ بہت سال اور بھی ایسی چیزیں ہیں جیسے پولنگ گریمز ہو گئے دول ہوں اس پولنگ نیکل کے جب وہ رکائی جاتے ہیں وہاں جا کے کہا thats اینفیکشن ہی DAN جواہٹت ہے تو کیا ہوتا ہےür ان کے دوبارے جلبتے کیا ہوتا ہے استاما جیسے ہی دوباریں سوال ہو سکتی时间 جیسے ہی とنہ spaced احساس لاتا ہے اس کو پیدا ہوتا ہے اس پیدا ہوتے جو بہت پیدا ہوتے تو اس کو ہم ڈیفائن کیسے کہیں گے یہ ایک ایسی ہی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے برونکائی کے اندر سپیلنگ ہو رہتی ہے تو آگے ہم اس کے کازز دیکھتے ہیں یعنی کیا بنوڑا تو جس کی وجہ سے جو جانا ہوتا ہے تو کازز دیکھیں بہت سارے الارجنس الارجنس ایسے مطلب فیکٹر ہے الارجنس ایسے فیکٹر ہے جو الارجی کاز کرتے ہیں الارجنس ایسے فیکٹر ہیں جو کس کے اندر دینی سبلنگ کا یا الارجی پیدا کرنے کا سبب بانتے ہیں برونکائی کے اندر تو وہ الارجنس جو ہیں سموک بیکٹریلیا وائرسز ایند فلاور پولنگ ریل فلاور کی جو پولنگ ریلز ہیں دھوان ہو گئے سموک دھوان دیکھیں سگریٹ کا بھی ہو سکتا ہے گاڑیوں کا بھی ہو سکتا ہے وائکل زیتنی بھی ان کا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دھوان بھی کیا کرتا ہے دھوان ہو گئے اس کے بعد فلاورز ہو گئے بریکٹریلیا وائسز ہو گئے اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنگل کچھ کنگل جاندار جیسے بھی ہیں یونیسل پر جاندار جو ہوا کے پروز جن کے سکور ہوا میں ملود ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی جوانا کہہ کتا ہے الارجی کاز کر سکتے ہیں تو تمام دراسل ایک الارجی جو کہہ لاتے ہیں یہی الارجی کاز کرتے ہیں بروکائی کے اندر جس کو ہم اسثامہ کا نام دیکھتے ہیں آپ دیکھیں آگے ہم سیٹم پڑھتے ہیں کہ دھوانے کی علامتیں کیا ہوتی ہیں اگر یعنی کے بروکائی کے اندر کون سا ڈیسل پر ہو جائے تو کس چیز کی وجہ سے جو انا میں باتا چلے گا کہ یہ جو ڈیسل پر ہے یہ اسثامہ ہے تو وہ علامتیں ہوں دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہی ہے کہ جب اسثامہ ہوتا ہے تو اس میں شاہٹے سا بریتھ سانس میں تغیی ہوتی ہے اس کے بعد چیز ٹائٹس چھاتی جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے ٹائٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد ویزنگ یعنی خرگرات پہلا ہوتی ہے اس کے بعد کاف ویس پوٹم کیا ہوتا ہے کھانسی کے ساتھ بلگم ہوتا ہے تو یہ وہ علامتیں ہیں جو کہہ جاتے ہیں دمے کی ہیں اگر کسی شخص پر اندر یہ سارے کی ساری علامتیں ہیں تو کیا ہے اس شخص کے اندر کیا ہوگا کہ دمے کی اس کو بیماری ہوگی اور دوسری بات گرمیوں کے موسم میں یہ ہوتا ہے گرمیوں کے موسم میں زیادہ تر جو اسثامہ کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ اس سے ایفیکٹ ہوتے ہیں اس کی کیا ریزن کیونکہ گرمیوں کے موسم میں چونکہ گندوں کی کٹائی ہوتی ہے اپریل کے منت کے اندر تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ گندوں سے زراعات ہوجودھ best جب برنکائی سے بلک پر بلک پر جو بلک پر بلک پر جا ہونچہ دوسری بیکٹری zweite تنگ ہوتے گھڑے یہ جاندہا olmas ہوتے ہیں چاکر ہوتے ہیں کیا ہوتے رہتے ہیں اس کے پانچروں کو پانچھا ہے جس کے بلا داخل صلی ہوگو آپ ہم کہہ رہنے میں تمہارا بیاد یوں آنےценے کو فارسل کی پیدا ہوتی ہے تو اللرگی کے فارمئنے کو اسlais سکتے ہیں اس پینوں کیا کہایا we حتی ہیں اگر کسی اس خواص ہے تو اس کی لیے کیا کیا جاتا ہے کہ اس کی نمکل کی دیا جاتا ہے تو اسے جس کبین کا مکلی تتعا Opt اس میں مات عن نمکود تھی کے لیے دیا جاتا ہے جسے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو سانس کی برنکائی ہیں یہ جو ٹریکیا کے آگے دو فارٹ پر نئے ہوئے برنکائی تو جیسے ہی ہم کیا کرتے ہیں انہیلر کو موں کے ترونے لیتے ہیں تو مایا خوشیجن جا کے اون نالی کو کھول دیکھتی ہے یعنی کہ جو میوپس ہوتا ہے اس کو بلوکم کی صورت میں جوہنا باہر نکال دیتی ہے اور یہ نالی جوہنا اوپا ہوجاتی ہیں پہلے نیلو کی پھر کیا ہو جاتی ہے یہ ریلیکس ہو جاتی ہے یہ سے کیا ہوتا ہے کہ استامہ کے مریض جب انہیلر لیتے ہیں تو انہیں کیا ہوتا ہے ریلیک ملتا ہے کچھ دیر کے لیے تین گھنٹے ایک کے بعد دو گھنٹے کے بعد تو کیا ہوتا ہے مریض انہیلر ریلیوز کرنے سے جوہنا وہ کہہ کرتے ہیں سیٹرائی کرتے ہیں تو یہ آج ہمارا چھوٹا سائی ٹاپک تھا جو یہاں پہ اپر اپنے مطلعہ پر